اسلام علیکم میں ہوں محمد عدریس اور آج میں موجود ہوں قضافی سٹیڈیم لاہور پاکستان اور سری لنکا کے مابین ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے بعد کی ٹوئنٹی میچ آج قضافی سٹیڈیم لاہور میں ہو رہا ہے اس سے پہلے 1969 میں لاہور سٹیڈیم کے نام سے تعمیر 1974 میں لیبیا کے صدر مومر قضافی کی پاکستان کے جہوری طاقت کے حصول کے حق کی حمایت پر تقریر پر ان کے نام اور پی سی بی کی ملگیت میں گل پرک تھیری میں واقعی اس قضافی سٹیڈیم کے چاروں اطراف موجود گنال بینک روڈ پر ایف سی کالج، فروزبور روڈ پر میٹرو پر سرویس، حفیظ سینٹر، کلمہ چوک، مسلم ٹاؤن موڈ، عام ٹریفک، خریداری، تجارت اور تعلیم کے لیے بند تھے گنال بینک روڈ البتہ کھلا تھا لاہور شہر کے دوسرے علاقوں میں زندگی معمول کے مطابق تھی البتہ کلمہ چوک مسلم ٹاؤن موڈ پر ٹریفک کے بھاو میں سو سروی سے لوگ مشکلات کا شکار ہو رہے تھے شام ہونے کو تھی دماشائی اپنی گاڑیوں یا پھر پیدل ایف سی کالج پہنچ رہے تھے جہاں جامعہ تلاشین کے بعد واق تھو گیٹس میں سے گزر کر شیٹل بس سرویس کے ذریعے پروزپور روڈ سے ہوتے ہوئے قضافی سٹیڈیم پہنچائے جا رہے تھے ایف سی کالج میں بس کے انتظار میں تین تین گھنٹوں سے لائن میں لگے دماشائی جہاں میچ دیکھنے کے لیے پورجوش تھے وہیں واق تھو گیٹس پر بھیڑ اور شیٹل بس سرویس میں سوستی کی وجہ سے ایک دوسرے کو ڈھکے بھی دے رہے تھے پسینے میں شرابور تھے اور غصے کا اظہار بھی کر رہے تھے ایف سی کالج میں داخلے اور اخراج کی ترتیب بدل لی جاتی اور بسز کا انتظام زیادہ ہوتا تو اس مشکل سے بچا جا سکتا تھا واق تھو گیٹس میں سے گزرنے کے بعد دماشائی ایک بھیڑ کی شکل میں کالج کے گیٹ کے سامنے سے گزر کر گیٹ کے اندر داخل ہوتی کاروں سے بچتے سامنے کتار میں گھڑی بسز پر دھاوہ بول کر سوار ہو رہے تھے پولیس کے نوجوان جو صبح چار بجے سے شام چھ بجے تک اپنی بیوٹی سرانجام دے رہتے ہو تماشائیوں کو کتار میں لگنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے اور باری باری بسز میں سوار ہونے کا چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے مگر تماشائیوں کی کسی نصیحت پر کان نہیں دھر رہے تھے اور اس ابتدائی چیک پوسٹ پر اتنی ساری بیڑ دہشت گردی کے کسی ممکنہ خطرے سے بھاری جانی نقصان ہونے سے بچاؤ کے مقصد کو بھی فوت کر رہی تھی ایف سی کالج سے شٹل بس سرویس کے ذریعے ہارکی سٹیڈیم پنجاب سپورٹس کمپلیکس نیشنل کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ اور کذافی سٹیڈیم پر مجتمع کمپلیکس کے گیٹ پر تماشائیوں کی ایک مرتبہ پھر جامع تلاشی تھی جس کے بعد تماشائی اندر آ کر ٹی سی ایس اہلکاروں سے سکینرز کے ذریعے اپنی ٹکٹس چیک کروا کر آگے بڑھ رہے تھے سب سے زیادہ پنجاب پولیس متحرک تھی رینجرز کے اہلکار بھی موجود تھے اور ایک پاک فوج کا جوان بھی نظر آیا ایف سی کالج کی ابتدائی چیک پوسٹ کی گھٹن پسینہ حصہ یہاں آ کر کھلے پن کا احساس اور اتمنان دے رہا تھا تماشائی پانچ سو ایک ہزار بندرہ سو تین ہزار اور پانچ سار کے ٹکٹس کے ادوار سے سٹیڈیم کے چاروں اطراف موجود چودہ داخلی گیٹس میں سے اپنا گیٹ تلاش کر کے آگے بڑھ رہے تھے داخلی گیٹ پر اپنا ٹکٹ روشناختی کارڈ چیک کرانے کے بعد تماشائی سٹیڈیم کے اندر داخل ہو کر اپنے اپنے ان کلوئیرز میں پہنچ رہے تھے اور تماشائیوں میں جا کر گم ہو رہے تھے پورا سٹیڈیم فلڈ لائٹس کی روشنیوں سے نہایا ہوا تھا سوئی پھینک کو دکھائی دے تماشائی جن میں بچے جوان خواتین والدین سب ہی شامل تھے جو شک روش اور جذبہ اپنی اروج پر تھا سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کی اور ایک سو پینس سٹھ رنز بنایا اور پاکستان کی پوری ڈیم ایک سو سات رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے گراؤنڈ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا کلاری اپنے ایکشن دکھا رہے تھے تماشائی کچھ خاموش تھے تو بہت زیادہ نارے لگا کر جون کر پرچم لہرا کر چوکے چھکے کا کار دکھا کر سیٹی بجا کر خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے اور بہت سے لوگ غلط پرفارمس پر مایوسی قائدہ آر بھی کر رہے تھے لیکن مجموعی طور پر کرکٹ میچ سے بھرپور طریقے سے لطف اٹھا رہے تھے وہاں آرزی طور پر موجود چائے پیزا جوس پانی کے سٹال سے اشیاء لے کر اپنی بھو پیاس بھی مٹا رہے تھے سی لنکا تماشائی بھی اپنی نوجوان کرکٹ ٹیم کی حوصلہ فضائی کے لیے گراؤنڈ میں موجود تھے کشمیر میں نرندر موڈی کے فیصلے کا خلاف بطور احتجاج چاند تماشائی موڈی کے خلاف بینر اٹھا کر احتجاج بھی کر رہے تھے تضافی سٹیلیم میں سی لنکا اور پاکستان کے درمیان ٹی ٹونٹی کرکٹ میچ ستائیس ہزار تماشائی ہر طرف زندگی جوش جذبہ ظاہر کر رہا تھا کہ مارچ دوہزار نو میں دہشت گردی جس کے پیچھے کچھ بھی ہو آج ہار گئی آج لیبرٹی چوک پر پنجاب پولیس جوانوں کی شہادت سی لنکن ٹیم کے اس وقت کے بس ڈریور مہر خلیل اور جہ محلہ جہ وردنے کی حاضر دماغی اور بہادری اور پاکستانی عوام کی مشکل گھڑی سے نکل کر زندگی کی رانائیوں کی طرف بڑھنے کی خواہش اور کوشش سے لاہور کا کثافی سٹیڈیم سی لنکا کے تعاون سے پھر سے جی اٹھا تھا آج کے لیے تنا ہی میں دوبارہ ہوں گا اپنا ڈیسرا کیا رکھیے گا اللہ حافظ